پکوڑے کا نام سن کر سب سے پہلے دماغ میں آلو کا پکوڑا اور پیاس کا پکوڑا ہی آتا ہے پر آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں پمکن کے پکوڑے جی ہاں قدو کے پکوڑے یہ بہت ایک رسپی بنتے ہیں اور کھانے میں بہت دیشتی لگتے ہیں تو یہاں پہ لیا ہے میں نے قدو میرے پاس تھوڑے سے قدو بچے ہوئے تھے تو میں نے اس کے سبجی رمنا کر سوچا پکوڑے ہی بنا لوں تو سب سے پہلے اسے چھیل لیں گے اور چھیل کر کٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے دو چمت چاول کا آٹا اس کے بعد لیا ہے بیسن اس کے بعد ڈالیں گے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک تھوڑی سی ہلدی پاورڈر اور لالمچ پاورڈر اس کے بعد میں نے ڈالا ہے آدھا چمت جیرہ پاورڈر اسے مکس کریں گے اور پانی ڈال کر اس کا گاڑھا گھول تیار کر لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے قدو کو اور اسے لپ اس میں ڈپ کر کے اسے فرائے کریں گے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے اسے اُلٹ کلٹ کر فرائے کر لیں ویسے آپ سب اور کسیز کا پاورڈر زیادہ پسند کرتے ہیں یہ مجھے کمیٹر کے ضرور بتائیے گا تو یہ پاورڈر بلکل تیار ہے اسے آپ سب ایک بار ضرور بنائیں اور کیسا لگا مجھے کمیٹر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا لائک اور سفرائب ضرور کریں اور کھائیں کھیلیں اور کچھ رہیں